مرحبا سلام علیکم انہوں نے پروگرام میں آج مبارک کے ساتھ بڑے غریب میں نے دیکھے نواز شریف کے جلسے میں ان کے پاس جو مباہر تھا اس میں لائٹ میں نہیں جلتی تھی اور شاید کسی کے جلتی بھی ہو ان کو جنانہی بھی یا نہیں آتی تھی اور غریبوں کے بارے میں کتنی فکر ہے یہ مریم، نواز شریف، شعباز شریف، بنانا سنہ اللہ ان حرام خاروں کو اتنی فکرتا سنتی ہیں جناب غریبوں کے بارے میں سننے چاہتے ہیں میں نے شباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا صحرکات عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہے اور جس کے اندر کروڑوں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے بڑے بڑے سرجریز ہوتی ہیں، ہاتھ کی سرجریز ہوتی ہیں کتنی کی سرجریز ہوتی ہیں کہ اس کو بند کرا دیں اور ایک بار نہیں پرائم منسٹر سے میری گفتگو کا مطلبہ ہوئی ہے پرائم منسٹر نکال کہ پاکستان ہی کمزور ملک ہے ایک پرام ملک ہے ہم نے عوام کے میریٹ پر ڈاکہ ڈاکہ کی حمیر آدم کرنا ہے عوام تو بے وپوف ہے جو پر ناظرین یہ آپ سب کی علم میں ہے کہ یہ الفاظ اس وقت بھی مقیدہ طور پر سوشل میڈیا پر بھی اور اس پر سوالات بھی اٹھے مگر جب آپ بات نہیں ملے آج کال میں نے اس لیے آپ کو یہ سنوائی ہے کہ پاکستان واقعی قریب ملک ہے اور اس کی عوام کو سوزتے کیوں ملنی چاہیے اس کی عوام جو یہاں پاکستان میں لوگ رہتے ہیں انہوں پر ظلم کرنا چاہیے ان کو ننگا کرنا چاہیے انہیں بیتشدد کرنا چاہیے انہیں اٹھا لینا چاہیے انہیں مارنا چاہیے انہیں ہیلیکپٹر سے گرا دینا چاہیے انہیں دوسرے ملکوں کے حوالے کرنا چاہیے انہیں مجلی کے بھیل ڈبر ڈبر اسے بھی زیادہ بھیجنے چاہیے ان کے میٹر آت بارہ بچے جا کے کٹو مگر یہی گریب پھر ان کے کام آتے ہیں دیکھیں گریبوں کی بادقسمتی دیکھیں یہی گریبوں کے دشمن ہیں اور گریب انہی کے پاس اپنے مسائل کا حل بھی سمجھتے ہیں جن لوگوں نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں ان سے ہی مسائل کا حل لینے کے لیے سڑکوں پر دیکھے کھاتے ہیں یہ جلسہ آپ نے دیکھا بتایا جا رہا تھا کہ ہم صبح سے نکلے گئے اور وہاں آکے بے شمار نوں کو لوارس چھوڑ دی اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں تو انہیں کچھ خواتین کا کہنا تھا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ مگائی ختم کریں اب سوال یہ ہے یہ تو مگائی کرنے آتے ہیں آپ کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ تو ان کی عیاشی چلتی یا شراب شباب کی محفلیں چلتی ہیں ان کے یہ بڑے بڑے پکنک کے پروگرام ہوتے ہیں گروپ پکنک باقی آپ سمجھ کیوں گے وہ اسی سے تو چلتے ہیں اگر آپ لوگ یہ پیسے ٹیکس نہ دیں آپ کو بتا کہ مہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کہ جناب فائلر بن جاؤ وہ فائل بنوائے وہ ٹیکس کی پھر آپ کے اوپر کچھ زندگی سان ہو جائے گی وجہ یہی وطیر کہ اگر وہ فائل بنے گی آپ کچھ نہ کچھ دیں گے یہ پچھلے دنوں بینکوں سے جو لکم آپ نے دینی ہے اس پر بھی پیسے دینے ہیں آپ کے پیسے ہیں آپ نے اپنے پیسوں میں سے ان کو پیسے دینے ہیں تو انہوں نے اس سے اپنی جو یاشی ہے اس کا بندبس کرتا یورب میں جو لوگ رہتے ہیں ایک مزہاق ہے کہ آپ جب پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں تو بینک اس پر ایسے نہیں یہاں پہ کہتا کہ جب آپ نے نکال رہے ہیں تو اتنے پیسے اوپر لگے یہ ضرور ہے کہ کتنی رقم آپ کو چاہیئے تو اتنے دن پہلے بتانی ہے پانچہ زار یورو سے یا دیسے زار یورو سے وہ بھی اس لیے کہ قرائم کم کرنے یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ کا پیسہ پڑھا تو اس میں سے اتنے پیسے ہم کاتے بھی اگر آپ کو دیں گے کیونکہ یہ جو پیسہ آپ نے بینکوں میں جمع کرائی آتا ہے اس سے یہ بینکوں والے جوہاں میں فائدہ اٹھاتے ہیں اسی سے آگے سودھ پر پیسہ دیتے ہیں یہ بینکوں والوں کے باپ کی پیسے نہیں ہوتے کہ اس نے باپ کی اپنے پیسے لگے وہاں لوگوں کو سودھ پر دینے یہی پیسے ہوتے ہیں جو انہوں نے پھر آگے دیکھا اس سے پیسہ بنانا ہوتا ہے آپ کے پیسے سے یہ ڈبل کام ہو رہا چاہاں آپ کے پیسے سے ٹیکس بھی کاتیں گے آپ کے پیسے کو استعمال بھی کریں گے غریب عوام کو جھوتے بھی ماریں گے جو غریب عوام سے ووٹ بھی لیں گے غریب عوام کے کپڑے بھی اتھاریں گے غریبوں کی ویڈیو بھی بنیں گے اور جو کابو باز ہے اس کا وہ ایک گانہ دیتا دیورپ بڑا وہ تو بنا تھا انڈیا کے لیے مگر یہ چال رہا ہے پاکستان کے لیے دیورگڑا ہے نانو دیورگڑا ہے یہ چیزیں ہیں میں آپ کو اس لیے یاد کرواتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی اسی سمجھ آج میں غور کر رہا تھا آج ہی میرے ایک کلیگ ہے ہم سے میری بات چیت ہو رہی تھی میں نے ان کو کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ لوگوں کو جو پاکستان میں ہے آپ نے دیکھا وہاں پہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چال رہی کہ جانروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں بریانی ملے بڑے خوش بوٹنیاں گینڈ رہنے کنیاں بوٹنیاں آئیں گے دو واہیاں تیر نہ اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ چوتہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے ایسے کام کیے مگر جنہوں نے انسان بننا تھا جنہوں نہیں بننا ان کے لیے نہیں کہ آج تک جو یہ لوگ غریب ہیں یا تو ان کی ماتبہ ایسی انہیں ماری ہوئی ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے ان کو کھانے کیا بھی نہیں پتا کہ کھانے کے بھی کوئی اداع ہوتے ہیں چن لوگوں کو چوتہ سو سال میں یہ پتہ نہیں چلا کہ کھانے کے کوئی اداع ہوتے ہیں کھانا پاک صاف ہونا چاہیے پاک حلال ہونا چاہیے چن لوگوں کو یہ ہو کہ جو ملتا ہے کھچے جو مہاں بھی آپ کس کس کو سمجھائیں یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور آپ کو کھانے گزر گیا چون سو سال اگر آپ دیکھیں مگر آج بھی گلامی کا سسٹم ہمارے اندر ہے اور گلامی یہی ہے کہ آپ کو ایسی جگہ پہ رکھا جائیں جہاں پہ آپ کی اوقات کا آپ کو پتا چلیں کہ آپ کی اوقات یہ دو بوٹیاں اور بریانی کی پلیٹ ہے جو زمین سے ہم نے اٹھا کے پیہ کر کے دیں یہ زمین پہ پیپ ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے پتا آپ کو کیوں اس پر نہیں ہوتا ہے ان کی نظر میں آپ انسان ہی نہیں آپ ان کی نظر میں خلا میں کیلے ہیں مکوڑے ہیں آپ کی کوئی اوقات نہیں ان کی نظر میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جب وہ کسی قریب کو دیکھتے ہیں تو اس کو سینے سے لگا دیں اس کو ساتھ کھانے ہم پیش کرتے ہیں عزت کے ساتھ اپنے ساتھ ٹیبل کو اٹھاکے اور پھر آپ نے دیکھا کئی جگہ پہ کوئی کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کی چیزیں بھوگوں تک پچھاتے ہیں ان کا مقصد یہ لیڈیو بنانا نہیں ہوتا ہے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ شاید ہمارے طرف دیکھ کر کسی اور کو بھی یہ تفیق ملے اور انہیں غریبوں کی کوئی مدد کریے مگر ان لوگوں کو کوئی ذرا جس طرح میں نے ان کو کہا تھا اسلام کو کہتا جو خود کھاؤ وہ دوسرے کو کھلاؤ یہ میں نہیں کہا رہا اسلام کی طریقہ یہ جو خود کھاتے ہیں آپ کو کھلا سکتے مجھے بتائیے جو خود پہنو دوسرے کو بھی پہنا یہ جو خود پہنتے ہیں یہ پہنا سکتے جناب نہیں یہ چیزیں نہیں ہیں ان لوگوں نے ان غریبوں کے نام پہ ایسا دھندہ کیا ہوا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان غریبوں کو انہوں نے کہاں کہاں استعمال کیا اب غریب یہ نہیں ہے کہ مالی طور پہ غریب ہیں دماغی طور پہ یہ غریب لوگ ہیں دماغی طور پہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں جسے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس طرح دماغ بھی نہیں ہیں یہ میں آپ کو بلکو ٹھیک کہہ رہا اور پھر جب آپ کے پاس دماغ بھی نہیں ہیں آپ کے پاس ایسے بھی نہیں ہیں آپ نے پھر دوسروں کی کام مانا ہے پاکستان کیوں اس طرح بنا ہوگا ہے یہ غریبوں کی بات چلے پاکستان کی کیوں ہمارے سیاستانوں کے پاس ہمارے جو طاقت پر لوگ ہیں ان کے پاس دماغ بھی نہیں ان کے پاس بھی ان کو دولت زیادہ چاہیے یعشی کے لیے جمع کرنے کے لیے بارہ رپیز تو چاہیے نا کام سامی ایک دنے کے تو وہ پھر میر ملکوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ کام کرو وہ کرتے ہیں تو وہ غریب ہیں اسی طرح یہ آگے پھر ان غریبوں کو کہتے ہیں جناب یہ کام کرو ہم آپ کو پیسے دیں گے یہ غریب چلپڑتے ہیں کبھی میں آپ کو ایک بات بتا لیوں میرا تجربہ ہے بغیر میند کے کبھی انسان کی حالات ٹھیک نہیں ہوتے جب تاکہ انسان خود میند نہ کرے چاہیے دوزار دے دیا پانچزار اسے لیے ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا اس لیے ہمیشہ میند کریں اور اللہ سے دعا مانگیں تاکہ اللہ تعالی مدد کریں ان لوگوں کے جو دو سو چینزوں کے لیے کتوں کی طرح پیچھے پھرتے ہیں پاکستان بھی یہی چل رہا ہے گورنمنٹ کرزے بیتی ہی ہے اسے کوئی حالات چینج نہیں ہوتے نہ ہمارے ملک کے حالات چینج ہو رہے ہیں نہ امام کے اور نہ سیاستدانوں کے اور جناب یہ جو غریبوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کوئی سے اچھے دن آنے والے ہوتے ہیں یہ خود ہی اس کی بٹن اس کا بٹن دن گما دیتے ہیں مریم آپ سب کو پتا ہے سید کاٹ اس نے شوار شریف کو کا لنگر خان نے کہا اس نے کہا جو جو غریبوں کا یہ باندھکار لو ان کو روٹی مل گئی تو یہ تو پاگل ہو جائے ہیں وہ پہلے بھی پاگل نہیں ہے فکر نہ کرو پہلے بھی ان کی اتنی ماتیں ماری ہوئی ہیں کہ ان کو سمجھ دیئے ہیں پچھے جی بکھگار نے بہت بڑا علام کی حلاتِ آدھرہ میں لیکھ آئیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کو سمجھ دیئے ہیں